اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے عوام پریشان چینی فی کلو 110 سے 20 کے درمیان جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی اصل وجہ کیا ہے چینی کی بڑھتی قیمتوں کی اصل حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک سال کے آغاز میں ہی چینی کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ملک کے مختلف چہروں میں چینی 100 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر چہروں میں چینی فی کلو 85 سے 95 روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ کراچی ملتان اور فیصل آباد سمیت کئی چہروں میں موٹی چینی فی کلو 100 روپے تک بھی فروخت ہو رہی ہے رپورٹ کے مطابق یکم فروری 2021 سے ایف بی آر کی جانب سے ایس آر او کا نفاذ چینی کی زیرخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کا سبب بن رہا ہے جانب خبر یہ بھی سامنے آرہی کہ کسانوں کو ملد مالکان کی جانب سے گنہ کی قیمتوں کی ادھا مجائی کی وجہ سے کسانوں نے ملد مالکان کو گنہ دینے سے انکار کرتی ہیں تام اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئے کراچی ہولسیل بزار میں چینی کی قیمت 83 روپے فی کلو اور شہر میں دو روز میں چینی کی قیمت میں پانچ روپے تک اضافہ ہو چکا ہے ایک بعد چینی سو کلو کی بوری کی قیمت 83 سو روپے ہے مارکیٹ کے ذرائع کے مطابق ریٹیل میں چینی نوے روپے فی کلو تک مل رہی ہے ایک مہینے میں چینی فی کلو گیارہ روپے تک مہنگی ہوئی ہے کوئٹا اور لاہور میں بھی چینی مہنگی ہے دوسری جانب کوئٹا میں بھی چینی کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جہاں چینی کی فی کلو قیمت 85 سے بڑھ کر 90 روپے ہو گئی ہے واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے 12 دسمبر کو چینی کی قیمت میں کمی لانے کو حکومت کی بڑی کا امریابی قرار دیتے ہوئے ایک زادی ٹیم کو مبارک بات پیش کی تھی ایک کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ